ام امارہ رضی اللہ عنہ ایک عظیم خاتون تھی جنگ احد میں وہ ان مسلمان عورتوں کے ساتھ تھی جو زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ گئی تھی اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قرائش چھا گئے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلے بولنے شروع کر دئیے صحبہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرہ ڈال رکھا تھا مگر دشمن کے حلے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرہ ٹوڑ گیا قرائش کا ایک آدمی ابن قمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مصاب رضی اللہ عنہ بن عمیر تھے اور اس وقت عمیر امارہ رضی اللہ عنہ بھی قریب ہی تھی انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی ابن قمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصاب رضی اللہ عنہ کی طرف گیا مصاب رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا امہ امارہ رضی اللہ عنہ نے ابن قمہ پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا مگر ابن قمہ نے زیرہ بکتر پہن رکھی تھی اس لئے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی ابن قمہ نے گھوم کر امہ امارہ رضی اللہ عنہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرہ زخم آیا کہ وہ گر پڑی ابن قمہ نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا اب جنگے یمامہ میں امہ امارہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا مگر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا وہ دسمبر 632 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا حدیقت الرحمن سرسبز اور ہرہ بھرہ باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے وہاں پھولوں کی مہک تھی مگر اب وہ حدیقت الموت بن چکا تھا اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا اس کی رعنائیاں لاشوں کے نیچے دب گئی تھی جہاں پرندے چہ چہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخوں پکار تھی زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم قہ قہ لگا رہی ہو جب شور اٹھا کے مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر تاری ہو چکے تھے باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑی کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سے ہی سکت بھی ختم ہو گئی ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لوٹی ہوئی اور تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ سے ہی سلامت کھڑا تھا یہ خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجاہ بن مرارا زنجیروں میں جھکڑا بیٹھا تھا وہ لیلہ کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن مجاہ نے انہیں یہ کہہ کر رک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں وہ سب اپنے سردار کے حکم میں چلے گئے تھے اس طرح خالد رضی اللہ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا خالد رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ خیمے سے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھی اسے کہیں جانا نہیں تھا وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھی میدان خالی ہو چکا تھا اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی ابن مرارہ لیلہ نے مجعہ سے کہا تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں میں نے کبھی نہیں سنا کہ تیرہ ہزار نے چالیس ہزار کو شکست دی ہے مجعہ نے کہا میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے پسپائی نہیں سب باغ کے اندر ہیں لیلہ نے کہا اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے مجعہ بن مرارہ نے کہا اگر مسلمان باغ میں میرے قابلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے بنو حنیفہ ناقابل تسکیر ہیں آج فیصلہ ہو جائے گا لیلہ نے کہا ٹہرو مجھے گھوڑے کے ٹاب سنائی دے رہے ہیں میرے خاوند کا قاسد ہوگا وہ قیمے سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور بولی وہ فتح کی خبر لائے ہوگا وہ آ رہا ہے گھوڑا جو سر پر دوڑتا آ رہا تھا لیلہ کے قریب آرکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا وہ خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں تھے لیلہ انہیں اکیلہ دیکھ کر گھبرائی سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تیتر بتر ہو گئی ہے میدان جنگ کی کیا خبر ہے لیلہ نے پوچھا آپ اکیلے کیوں آئے ہیں خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کٹ دیا ہے خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے جوشیلی آواز میں کہا مسلمہ کا زاب مارا گیا ہے اور وہ قیدی کہاں ہے لیلہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی مجاہ کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہے میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے حامتی ہوئی آواز میں پوچھا کیا وہ اسے چھوڑا کر لے گئے ہیں میں یہی ہوں ولید کے بیٹے خیمے کے اندر سے مجاہ کی آواز آئی میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مر گیا ہے میرے ساتھ چل مجاہ خالد رجل اللہ تعالیٰ انہوں نے خیمے کے اندر جا کر کہا ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا تیرا قبلہ یہ شور مچاتا ہوا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے میرے ساتھ آ اور لاشوں میں سے اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش پھر کیا ہوگا مجاہ نے پوچھا مجھے آزاد کر دوگے خدا کی قسم حضرت خالد نے کہا میں اس قبلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعویٰ کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا او ولید کے بیٹے مجاہ بن مرارا نے کہا میں نے اسے کب نبی مانا تھا وہ چرب زبانی اور شوبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مورید ہو گیا تھا اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ برباد کرنے آئے تھے لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ وہ چلے گئے اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجھا خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیونکہ اس نے مجھے قائد میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے مجھا نے کہا میں نے اسے اس سلوک کا سلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کٹ دیں پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا بے شک تو عزت کے لائق ہے مجھا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں کٹتا ہوں پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کونسی ہے مجھا بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھی باہر خالد رضی اللہ عنہ کے دو محافظ کھڑے تھے حضرت خالد اکیلے ادھر آئے تھے ان کے محافظ دستے کو پتا چلا کسی پہ سالار کسی اور طرف نکل رہے ہیں تو دو محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے تھے وہ انہیں تنہ نہیں چھوڑ سکتے تھے مجاہ نے اپنی آنکھوں میدان جنگ کی حالت دیکھی اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا مجھے یقین نہیں آ رہا مجاہ نے کہا دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کوش شکست دے سکتے ہیں یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی حضرت خالد نے کہا یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لئے میدان میں اترے تھے ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کٹ دیا اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھی مسلمان لاشوں کے ہتیار اکھٹے کر رہے تھے بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلائیا اور اسے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے وحشی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا نہیں حضرت خالد نے کہا یہ ڈھنگنا اور بٹسورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا اس کے چہرے پر کراہیت ہے یہی ہے مجاہ نے کہا یہ مسلمہ کی لاش ہے یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا حضرت خالد نے کہا یہ شخص ایک فتنہ ہے ابن ولید مجاہ نے حضرت خالد سے کہا فتح پر خوش نہ ہو تیرے لئے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے کس کے ساتھ بنو حنیفہ کے ساتھ مجاہ نے جواب دیا یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا اسے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قیلے کے اندر تیار کھڑا ہے اپنے جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا زحمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی باقی لشکر کی جسمانی قیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے وہ اپنے سے تین گناہ زیادہ لشکر سے لڑے تھے انہیں آرام کی ضرورت تھی اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قیلے میں جا کر صلاح کی بات کرتا ہوں مجاہ نے کہا میرا قبیلہ میری بات مان لے گا خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنی قبضے میں لے لیتے تھے ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سامپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سے بھی حرکت باقی نہ رہ جائے خودسریکو خالد رضی اللہ عنہ خوبی سمجھتے تھے ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے اب مجاہ بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو حضرت خالد نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے حضرت خالد نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاہ بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دمخم ٹوٹ چکا ہے میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراں کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی محلت نہ دی جائے صرف یمامہ نہیں عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر نے کہا بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں پر چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے صلح کی شرائط ہماری ہوں گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے حضرت خالد نے کہا ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے اور شاید ہمیں اور بھی خون دینا پڑے گا کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آسکیں ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی مجاہ نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے حضرت خالد نے کہا تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین دھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں ہمارے لئے کمک بھی نہیں رہی اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ ادھر جائے گی ابن ولید عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا ہاں ابن عمر حضرت خالد نے جواب دیا میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے پھر یامامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجاہ یامامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے صلح کے لئے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں یہی بہتر ہے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں بھی اسی کو بہتر سمجھتا ہوں حضرت عبداللہ نے کہا پھر یہ کام ابھی شروع کر دو حضرت خالد نے کہا دستوں کو مختلف سمتوں کو روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے اسے پکڑ کر لے آو دستوں کو روانہ کر دیا گیا اور حضرت خالد نے مجاہ کو اپنے پاس بٹھا لیا ابن مرارا حضرت خالد نے مجاہ سے کہا مجھے تجھ پر اعتماد ہے اور میں تجھے اس اعتماد کے قابل سمجھتا ہوں جا اور اپنے سرداروں سے کہ کہ ہم صلاح کے لئے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہوگی کہ تمہارے ہتھیار ہمارے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے میں اسی شرط پر صلاح کرانے کی کوشش کروں گا مجاہ نے کہا لیکن ابن ولید اپنی فوج کی حالت دیکھ لے میں مزید خون خرابے سے ہاتھ رکنا چاہتا ہوں حضرت خالد نے کہا کیا تو نہیں چاہے گا کہ تمہارے اور ہمارے جو آدمی زندہ ہیں وہ زندہ ہی رہیں اپنے قبیلے میں جا کر دیکھ آج کتنے ہزار عورتیں بیوہ اور کتنے ہزار بچے یتیم ہو چکے ہیں اور یہ بھی سوچ کہ بنو حنیفہ کی کتنی ہی عورتیں ہماری لونڈیاں بن جائیں گی اس وقت کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر مجاہ کے ہنٹوں پر ایسی مسکرہت آگئی جس میں تمسخر یا تنز کی جھلک تھی وہ اٹھ کھڑا ہوا میں جاتا ہوں مجاہ نے کہا ابن ولید تیری خواہش پوری کرنے کی میں کوشش کروں گا حضرت خالد اپنے قیمے کی طرف چل پڑے وہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھتے چلے جا رہے تھے لیلہ نے حضرت خالد کو دور سے دیکھا اور دوڑی آئی کیا تم نے اسے چھوڑ دیا ہے لیلہ نے خالد سے پوچھا خالد نے اسے بتایا کہ انہوں نے مجاہ کو کس مقصد کے لئے چھوڑا ہے ابن ولید لیلہ نے کہا اتنے انسانوں کا خون کس کی گردن پر ہوگا میں نے اتنی زیادہ لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی جب تک انسانوں میں انسانوں کو اپنی خواہشات کا غلام بنانے کی ذہنیت موجود رہے گی انسانوں کا خون بہتا رہے گا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا میں نے بھی اتنی لاشیں کبھی نہیں دیکھی تھی آنے والا زمانہ اس سے زیادہ لاشیں دیکھے گا حق اور باطل آپس میں ٹکراتے رہیں گے میں اسی لیے صلاح کی کوشش کر رہا ہوں کہ اور خون نہ بہے اس سے آگے نہ جانا تم جو دیکھو گی اسے برداشت نہیں کر سکو گی آسمان سے گدھ اترنے لگے تھے اور انہوں نے لاشوں کو نوچنا شروع کر دیا تھا کچھ مسلمان لاشوں کے درمیان اپنے زخمی ساتھیوں کو تلاش کرتے پھر رہے تھے انہیں اٹھا اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے باقی سپاہ بنو حنیفہ کے چھپے ہوئے آدمیوں کو پکڑنے کے لیے چلی گئی تھی رات کو حضرت خالد کو اتنائیں ملنے لگی کہ بنو حنیفہ کے آدمیوں کو لا رہے ہیں بعض کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی تھے حضرت خالد نے حکم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو سردی اور بھوک سے بچایا جائے لیکن خیمہ گاہ لٹ چکی تھی خوراک کی قلت تھی حضرت خالد نے کہا کہ خود بھوکے رہو قیدی عورتوں اور بچوں کے پیٹ بھرو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مسلمان مجاہدین لاشوں سے کھجوروں وغیرہ کی تھیلیاں کھول کر لے آئے ہر سپاہی اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان رکھتا تھا یہ عورتوں اور بچوں کو دیا گیا الہ الصبح مجاہ یا ماما سے واپس آیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گیا کیا خبر لائے ہو ابن مرارہ حضرت خالد نے پوچھا خبر بوری نہیں مجاہ نے جواب دیا لیکن تم اسے اچھا نہیں سمجھوگی بنو حنیفہ تمہاری شرط پر صلاح کرنے کو تیار نہیں وہ تمہاری غلامی قبول نہیں کریں گے خدا کی قسم میں انہیں اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا حضرت خالد نے کہا ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں میں انہیں اس سچے رسول کے عقیدے کا غلام بناؤں گا وہ اس شرط کو بھی نہیں مانیں گے مجاہ نے کہا اور یہ بھی دیکھ کہ تیرے پاس رہ کیا گیا ہے ابن ولید میں نے یمامہ کے اندر جا کر دیکھا ہے ایک لشکر ہے جو زیراح پہنے تیری اس چھوٹی سی فوج کو لہو لہان کر دینے کے لئے تیار ہے کبھی یہ ہماقت نہ کر بیٹنا کہ یمامہ کو آکے محاصرے میں لے لے تو کچھلا جائے گا ابن ولید جوش کو چھوڑ اور ہوش کی بات کر اپنی شرط کو نرم کر میں نے بنو حنیفہ کو تھنڈا کر لیا ہے اس لشکر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ میں کھو گئے مجاہ نے انہیں کوئی نئی بات نہیں بتائی تھی یہ تو خالد رضی اللہ عنہ دیکھ ہی چکے تھے کہ ان کے پاس جو سپاہ رہ گئی تھی وہ لڑنے کے قابل نہیں رہی اس سپاہ کو آرام کی ضرورت تھی لیکن وہ رات بھر دشمن کے چھوپے ہوئے آدمیوں کو تلاش اور گرفتار کرتی رہی تھی اب تو ان مجاہدین کے سر ڈول رہے تھے ابن مرارا خالد رضی اللہ عنہ نے گہری سوچ سے نکل کر کہا تجھے شاید معلوم نہ ہو اپنے ان سرداروں سے پوچھ لینا جو اس جنگ میں شہریک تھے کہ ہمارے پاس بنو حنیفہ کا کتنا مال اور سازو سامان ہے اور کتنے باغ اور کتنے قیدی ہمارے قبضے میں ہیں واپس جا اور اپنے سرداروں سے کہے کہ مسلمان آدھا مال غنیمت آدھے باغ اور آدھے قیدی واپس کر دیں گے انہیں سمجھا کہ یمامہ اور اس کی آبادی کو تباہی میں نہ ڈالیں ابن مرارا چلا گیا اس دوران مزید قیدی لائے گئے مجاہ شام سے کچھ پہلے واپس آیا اور اس نے بتایا کہ بنو حنیفہ کا کوئی سردار اس شرط کو ماننے کے لئے دیار نہیں مجاہ نے یہ بھی کہا کہ بنو حنیفہ اپنی شکست اور اپنے ہزاروں مقتولین کے خون کا انتقام لیں گے میری بات کان کھول کر سن ابن مرارا حضرت خالد نے جھنجلا کر کہا اگر بنو حنیفہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قلیل تعداد ہونے کی وجہ سے ڈر جائیں گے تو انہیں یہ جا کر کہہ دے کہ مسلمان کٹ مریں گے تمہیں انتقام کی محلت نہیں دیں گے غصے میں نہ آ ولید کے بیٹے مجاہ نے مسکرا کر کہا ہمارا جو مال غنیمت باغ اور قیدی تمہارے پاس ہیں ان کا چوتھائی حصہ اپنے پاس رکھ کر باقی ہمیں دے دے اور آج صلاح کر لیں صلاح نامہ تحریر ہوگا حضرت خالد ایک بار پھر سوچ میں کھو گئے میں تجھے ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں ولید کے بیٹے مجاہ نے کہا یہ میرا کمال ہے کہ میں نے بنو حنیفہ کو صلاح پر رازی کر لیا ہے میں نے ان کی لانت ملامت برداشت کی ہے انہوں نے مجھے غدار بھی کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے انعام لے کر ہمیں ان کا غلام بنانا چاہتے ہو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دیداد اگر کم بھی ہوتی تو بھی ہم صلاح نہ کرتے ہمارے پاس نہ ساز و سامان کی کمی ہے نہ خوراک کی ان چیزوں کی کمی ہے تو مسلمانوں کو ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مسلمان کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے راتوں کی سردی کو وہ کھلے آسمان تلے برداشت نہیں کر سکیں گے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری اس چھوٹی سی فوج کے پاس خیمے بھی نہیں رہے سوچ لے ابنِ ولید اچھی طرح سوچ لے اگر تجھے شک ہے تو ذرا آگے جا کر یا ماما کی دیواروں پر ایک نظر ڈال اور دیکھ کہ ایک دیوار تو قلعے کی ہے اور اس کے اوپر ایک دیوار انسانی جسموں کی ہے خالد رضی اللہ عنہ بے شک اپنی کمزوریوں سے آگاہ تھے لیکن وہ دشمن کی ہر شرط ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے وہ اپنے خیمے سے باہر نکل گئے ان کے نائبِ سالار باہر کھڑے تھے سالاروں نے بے تابی سے حضرتِ خالد سے پوچھا کہ صلاح کی بات کہاں تک پہنچی میرے ساتھ آؤ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا نائب سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے حضرتِ خالد انہیں بتاتے گئے کہ مجاہ صلاح نامے کی کیا شرط لائیا ہے وہ چلتے گئے اور ایسی جگہ جاروکے جہاں سے یمامہ شہر کی دیوار نظر آتی تھی انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر آدمی ہی آدمی تھے مجاہ نے ٹھیک کہا تھا کہ شہر کی دیوار کے اوپر انسانی جسموں کی دیوار کھڑی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ شہر میں بہت بڑا لشکر موجود ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے محاصرہ کیا تو ہم نقصان اٹھائیں گے حضرتِ خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا دیوار پر جو مخلوق کھڑی ہے اس کے تیر ہمیں دیوار کے قریب نہیں جانے دیں گے ہمارے پاس مروانے کے لیے اتنی زیادہ آدمی نہیں میں تو صلاح کی رائے دوں گا ایک نائب سالار نے کہا جس فتنے کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے ایک اور نائب سالار نے کہا اب ہم صلاح کر لیں تو ہم پر کون انگلی اٹھا سکتا ہے حضرتِ خالد واپس اپنے خیمے میں آئے اور مجعہ کو بتایا کہ وہ صلاح کے لیے تیار ہیں اسی وقت صلاح نامہ تحریر ہوا جس پر حضرتِ خالد نے خلافت کی طرف سے اور مجعہ بن مرارہ نے بنو حانیفہ کی طرف سے دستقت کیے اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مسلمان یمامہ کے کسی آدمی کو جنگی مجرم قرار دے کر قتل نہیں کریں گے مجعہ واپس چلا گیا اسی روز اس نے یمامہ کے دروازے کھول دئیے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شہر میں مدھو کیا حضرتِ خالد اپنے سالاروں اور کمانڈروں کے ساتھ یمامہ شہر کے دروازے تک پہنچے انہوں نے اوپر دیکھا دیواروں پر اب ایک بھی آدمی نہیں کھڑا تھا برج بھی خالی تھے حضرتِ خالد کو توقع تھی کہ قیلے کے اندر انہیں بنو حانیفہ کا وہ لشکر نظر آئے گا جس کے متعلق مجعہ نے انہیں بتایا تھا کہ مسلمانوں کو کچل ڈالے گا مگر وہاں کسی لشکر کا نام و نشان نہ تھا وہاں عورتیں تھیں بچے اور بوڑھے تھے جوان آدمی ایک بھی نظر نہیں آتا تھا عورتیں اپنے گھروں کے سامنے کھڑی تھی بعض منڈیروں پر بیٹھی تھی ان میں زیادہ تر عورتیں رو رہی تھی ان کے خاوند باپ بھائی یا بیٹے جنگ میں مارے گئے تھے ابن مراراہ حضرت خالد نے مجعہ سے پوچھا وہ لشکر کہاں ہے دیکھ نہیں رہے ہو ابن ولید مجعہ نے دروازوں کے سامنے اور چھتوں پر کھڑی عورتوں کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے وہ لشکر جو شہر کی دیوار پر تیرو کمان اور برچیاں اٹھائے کھڑا تھا یہ عورتیں حضرت خالد نے حیران سا ہو کے پوچھا ہاں ولید کے بیٹے مجعہ نے کہا شہر میں کوئی لشکر نہیں یہاں صرف بوڑھے آدمی ہیں جو لڑنے کے قابل نہیں عورتیں اور بچے ہیں کیا یہ ہمارے حملے کو روک سکتے تھے حضرت خالد نے پوچھا کیا یہ عورتیں مقابلے میں آئی تھی نہیں ابن ولید مجعہ نے کہا یہ میری ایک چال تھی شہر سے تمام آدمی لڑنے کے لیے چلے گئے تھے شہر میں کوئی جوان آدمی نہیں رہا تھا میں اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتا تھا میں نے تمام عورتوں بوڑھوں اور کمسن لڑکوں کو زراح اور سروں پر خوط پہنائی اور ان کے ہاتھوں میں تیرو کمان اور برچیاں دے کر دیوار پر کھڑا کر دیا میں نے خود باہر جا کر دیکھا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بوڑھے آدمی عورتیں اور کمسن لڑکیں ہیں میں نے تجھے موقع دیا کہ دیوار پر ایک نظر ڈال لے تاکہ تو اس جہنسے میں آ جائے کہ یمامہ میں بہت بڑا لشکر موجود ہے اور تو میرے جہنسے میں آ گیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ خوش مگی ہوئے وہ مجاہ کو اس دھوکے کی سزا دے سکتے تھے لیکن اس اہدنامے کی خلاف ورزی انہیں گوارہ نہیں تھی جس پر وہ دستخت کر چکے تھے خدا کی قسم حضرت خالد نے مجاہ سے کہا تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے میں تجھے دھوکہ دے سکتا ہوں مجاہ نے کہا اپنے قبیلے کی عورتوں اور بچوں سے غداری نہیں کر سکتا میں انہیں تیری تلواروں سے بچانا چاہتا تھا میں نے انہیں بچا لیا ہے تو خوش قسمت ہے کہ میں مسلمان ہوں حضرت خالد نے کہا اسلام معاہدہ توننے کی اجازت نہیں دیتا میں صلح نامے پر دستخت کر چکا ہوں ورنہ میں تمہاری ان تمام عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا مجھے معلوم تھا تو ایسے نہیں کرے گا مجاہ نے کہا لیکن ایک بات سن لے ابن مرارا حضرت خالد نے کہا میں نے معاہدہ صرف یمامہ شہر کے لئے کیا ہے اس میں اردگرد کے علاقے شامل نہیں میں بابند ہوں کہ یمامہ کے اندر کسی جنگی مجرم کو قتل نہیں کروں گا یمامہ کے باہر میں جسے سمجھوں گا اسے قتل ہونا چاہیے اس کے قتل اسے میں گریز نہیں کروں گا ارتداد کا سب سے بڑا مرکز یمامہ تھا جو خالد رضی اللہ عنہ نے اکھاڑ پھینکا اور جھوٹے نبی کو ہلاک کر کے اس کی لاش کی نمائش کی گئی اس کے پیروکاروں سے کہا گیا کہ مسلمہ قذاب کے پاس موجزوں کی طاقت ہوتی تو تمہارے چالیس ہزار سے زیادہ لشکر کا یہ حشر تیرہ ہزار آدمیوں کے ہاتھوں نہ ہوتا بنو حنیفہ مسلمان یمامہ کی گلیوں میں اعلان کرتے پھرتے تھے عورتیں مت ڈریں کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا شہر کے اندر کسی مرد بچے یا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا مسلمہ فریبکار تھا اس نے تم سب کو دھوکہ دے کر تمہارے گھر اجار دیئے ہیں یمامہ پر خوف و حراس اور موت کی ویرانی تاری تھی عورتیں شہر سے باہر نکلنے سے ڈرتی تھی انہیں مسلمانوں سے کوئی ڈر اور خچہ نہیں رہا تھا وہ اپنے آدمیوں کی لاشیں دیکھنے سے ڈرتی تھی وہ شہر کی دیوار پر جا کر باہر کا منظر دیکھتی تھی انہیں گدھوں گدڑوں اور بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھی یہ سب لاشیں کھا رہے تھے یمامہ اور گردونوہ کے لوگوں نے اتنی قتل و غارت کبھی دیکھی نہ سنی تھی یہ تو قہر نازل ہوا تھا گھر گھر ماتم ہو رہا تھا اس بھیانک صورتحال میں لوگ اس غیبی قوت کے آگے سزدے کرنا چاہتے تھے جس نے ان پر قہر نازل کیا تھا مسلمانوں کی فوج میں قرآن کے حافظ اور قاری بھی تھے انہوں نے لوگوں کو آیات قرآنی سنا کر بتانا شروع کر دیا کہ انہیں تباہ کرنے والی غیبی طاقت کیا ہے مورق لکھتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے جو آدمی بھاگ گئے تھے ان کی تعداد کم و بیش بیس ہزار تھی وہ یوں لا پتہ ہوئے کہ ادھر ادھر چھپ گئے تھے مسلمان انہیں ڈھونڈ دھونڈ کر نکال رہے تھے وہ بھی خوف زدہ تھے منادم بھی تھے کہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی جس نے انہیں کہا تھا کہ اسے خدا نے ایسی طاقت دی ہے کہ فتح بنو حنیفہ کی ہی ہوگی اور مسلمان تباہ ہو جائیں گے انہیں تبلیغ کی اور اسلام کی تفصیلی تعرف کی ضرورت نہیں تھی ان میں بیشتر نے از خود اسلام قبول کر لیا مجاہ بن مرارہ بنو حنیفہ کی سرداری پر مسلمہ قذاب کا جانشین تھا اس نے دیکھا کہ اس کا قبلہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرتا جا رہا ہے تو اسے اسے یہ اتمنان ہوا کہ حضرت خالد کے دل میں اس کے خلاف جو قفقی تھی وہ نکل گئی ہے بنو حنیفہ کے لوگ جاؤق در جاؤق حضرت خالد کے پاس بیعت کے لیے آرہے تھے حضرت خالد نے ان میں سے چند ایک سرکردہ افراد کا ایک وفت تیار کیا اور انہیں خلیفت المسلمین کے ہاتھ پر بیعت کے لیے مدینہ بھیز دیا حضرت خالد کو یہ جنگ بہت مہنگی پڑی تھی قدیم تحریروں اور دیگر ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ حضرت خالد کو اتنے بڑے لشکر پر فتح حاصل کرنے کی توقعوں کم ہی تھی انہوں نے یہ اللہ کے بھروسے اور اپنی جنگی قابلیت کے بلبوتے پر لڑی تھی ان کے آساب تھک کر چور ہو چکے تھے اس جنگ کی خون ریزی کا اندازہ یہ تھا کہ بنو حنیفہ کے اکیس ہزار آدمی مارے گئے زخمیوں کی تعداد الگ ہے اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار دو سو تھی ان میں تین سو شہید قرآن کے حافظ تھے یہاں ایک عمر قابل ذکر ہے کہ جب خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اطلاع ملی کہ شہیدوں میں تین سو حافظ قرآن تھے تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ جنگوں میں قرآن کے تمام حافظ شہید ہو سکتے ہیں حکم دیا کہ قرآن ایک جگہ تحریر میں جمع کر لیا جائے چنانچہ پہلی بار قرآن کو اس شکل میں مرتب کیا گیا جو آج ہمارے سامنے ہیں جنگ یماما کے بعد حضرت خالد کی قیفیت یہ تھی کہ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے شل ہو چکے تھے لیلہ ان کے تھکے ماندے آساب سہلاتی تھی مورقوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا اب ایک ہی بار ایک ہزار دو سو مجاہدین شہید ہو گئے تو باقی مجاہدین پر جیسے غم کے پہاڑ آ پڑے ہوں حضرت خالد دکھ اور غم کو قبول کرنے والے نہیں تھے اگر وہ مرنے والوں کا ماتم کرنے بھیٹ جاتے یا دل پر غم تاری کر لیتے تو سپہ سالاری نہ کر سکتے انہیں آگے چل عراق اور شام فتح کرنا تھا انہیں ارتداد کو کچل کر اسلام کو دور دور تک پھیلانا تھا اس لیے وہ اپنے آپ کو رنج و علم سے آزاد رکھتے تھے ولید کے بیٹے لیلہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا میں تمہیں اس عظیم فتح پر ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں کیا اللہ کی خوشنودی کافی نہیں حضرت خالد نے کہا وہ تو تمہیں مل ہی گئی ہے لیلہ نے کہا تم اللہ کی تلوار ہو میں اس دنیا کی بات کر رہی ہوں تم بہت تھک گئے ہو تحفہ کیا ہے حضرت خالد نے پوچھا مجاہ بن مرارا کی بیٹی لیلہ نے کہا تم نے اسے دیکھا نہیں میں اس کے گھر گئی تھی بہت خوبصورت لڑکی ہے یماما کا ہیرا ہے وہ تمہیں چاہتی بھی ہے کہتی ہے کہ خالد عظیم انسان ہے جس نے ہم پر فتح پا کر بھی اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا حالانکہ اسے یماما کی عورتوں نے دھوکا دیا تھا اس دور میں عربوں کے ہاں سوقن کا تصور نہیں تھا حضرت خالد نے مجاہ بن مرارا سے کہا کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں مورقوں نے لکھا ہے کہ مجاہ اتنا حیران ہوا جیسے اس نے غلط سنا ہو کیا کہا تُو نے ولید کے بیٹے مجاہ نے پوچھا میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں حضرت خالد نے اپنی بات دھوڑائی کیا خلیفہ ابو بکر ہم دونوں سے خفا نہ ہوں گے مجاہ نے کہا مجاہ کے صحیح الفاظ یہ تھے کیا خلیفہ ہم دونوں کی کمر نہ توڑ ڈالیں گے حضرت خالد اسی پر اسرار کرتے رہے کہ وہ مجاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں گے آخر انہوں نے اس حسین اور جوان لڑکی کو اپنے عقد میں لے لیا یہ خبر مدینہ پہنچی تو خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو خط لکھا او ولید کے بیٹے تمہیں ہو کیا گیا ہے شادیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے خیمے کے باہر بارہ سو مسلمانوں کا خون بہ گیا ہے تم نے شہیدوں کا خون بھی خوشک نہیں ہونے دیا یہ عمر بن خطاب کی کرستانی ہے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھ کر زیر لپ کہا یہ معاملہ سرزتش کے خط پر ہی ختم ہو گیا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد کو یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ وہ یمامہ کے علاقے میں رہیں اور اگلے حکم کا انتظار کریں حضرت خالد مجاہ کی بیٹی اور لیلہ کو ساتھ لے کر یمامہ کے قریب وادی وبر میں جاقی مزن ہوئے دو ماہ بعد انہیں اگلا حکم ملا